اگر آپ ناظرین پیش خدمت ہے قوت سمات سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلٹن وزیراعظم نرندر موڈی نے ملک میں کووڈ انیس وبا کی تازہ صورتحال اور ویکسنیشن پروگرام کا جائزہ لینے کیلئے ایک آلہ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی وزیراعظم نے کہا کہ کرونا عالمی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے انتہائی سنجویرگی اور عظم کا مظاہرہ کرنا ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ کووڈ کی بیماری کا پتہ لگانا اس کا علاج کرنا کووڈ کے اصولوں پر عمل کرنا اور ٹیکہ کاری کی پانچ رکھی حکمت عملی کو مؤثر طور پر نافذ کرنا ہوگا وزیراعظم نے میٹنگ کے دوران کووڈ سے مؤثر طور پر نمٹنے اور کمیونٹی بیداری کے لیے بھی کہا ملک میں جاری دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کے تحت مزید ستائیس لاکھ اٹیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو کووڈ ویکسین کے ٹیکے لگائے گئے ہیں اس طرح بھارت نے تقریباً سات کروڑ ساٹھ لاکھ کووڈ کے ٹیکے لگا کر ایک اور کامیابی حاصل کی ہے وزیارتی صحت کے مطابق اس مہم کے تحت لگ بگ پانچ کروڑ افراد کو کووڈ انیس کی پہلی خوراک جبکہ آٹھ لاکھ سے زیادہ افراد کو اس ویکسین کی دوسری خوراک دی گئی ہے تاہم کووڈ کے مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح کم ہو کر تریانوے اشاریہ ایک چار فیصد ہو گئی ہے جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اس وائرس کے ایک لاکھ تین ہزار چار سو چھے اتھر نئے معاملات سامنے آئے ہیں جمہ کشمیر میں بھی کووڈ انیس کے مضبط معاملات میں اضافے کا رجحان لگتار جاری ہے اور کل مزید پانچ سو تہتھر نئے معاملات سامنے آئے ان میں سے ایک سو بائیس کیس جمہور ڈیویجن سے اور چار سو اکیاون کیس وادی کشمیر سے سامنے آئے ہیں اسی مدت کے دوران اس مرض سے مزید تین مریض فوت ہو گئے ہیں جبکہ ایک سو نواسی کووڈ مریض شفایاب ہوئے ہیں دریان اسنا کووڈ انیس معاملات کے بھڑتے رجحان کے تناظر میں جمہ کشمیر انتظامیہ نے نوے جماعت تک تمام اسکول آج سے دو ہفتوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ لیا ہے جبکہ دسویں سے بارمے جماعت تک کے لیے تمام سکول ایک ہفتے تک بند رہیں گے اس سلسلے میں جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یوٹی میں کووڈ صورتحال اور نئے معاملات سامنے آنے کے رجحان کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ نوے جماعت تک سبی تعلیمی ادارے آج سے اٹھارہ اپریل تک جبکہ دسویں سے بارمے جماعت تک تمام تعلیمی ادارے آج یعنی پانچ اپریل سے گیرہ اپریل تک بند رہیں گے حکم نامے کے مطابق سماجی اور دیگر اجتماعی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ دو سو افراد ہی شرکت کر سکتے ہیں لیفٹننٹ گورنر منوج سنہ نے جمع کشمیر کی علاقائی سالمیت کے تحفظ اور دہشتگردی کے خلاف لڑائی میں سیکیورٹی عملے پولیس اہلکاروں اور عام شہریوں کی قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے لیفٹننٹ گورنر نے ان شہدہ جنہوں نے قوم کے وکار کی حفاظت کرتے ہوئے حمد اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے جانوں کی قربانی دی ہے کہ لوحکین کے سبر کو سلام پیش کیا ہے منوی سنہ نے کل اس کے آئی سی سی میں گلوبل اسٹریٹیجک پولیسی فارمڈیشن پونے کے زیر احتمام ایک پروگرام میں حفاظتی عملے کے شہدہ کے لوحکین کو اعداد سے نوازتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا منوی سنہ نے اس پروگرام میں مہمانی خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی جبکہ کیریلا کے گورنر عارف محمد خان نے تقریب کی صدارت کی سرینگر میں جاری ٹولپ فیسٹیویل کی تقریب کے دوران لیفٹننٹ گورنر منوی سنہ نے اورنمنٹل چیری تھیم گارڈن سکورہ کا سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر کیریلا کے گورنر عارف محمد خان بھی موجود تھے لیفٹننٹ گورنر نے وازوان فوڈ کوٹ اور ہینڈلوں و دستکاری نمائش کا بھی معینہ کیا ال جی اور کیریلا کے گورنر نے کہا کہ اس فیسٹیویل کے دوران سیاہوں اور دیگر لوگوں کو بہت ساری ثقافتی سرگرمیوں موسیقی کے پروگراموں اور ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹ مصنوعات سے محضوظ ہونے کا موقع فراہم ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ فیسٹیویل غیر مقامی لوگوں کو کشمیر کی روایات اور کلچر کے حوالے سے اہم جانکاری فراہم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگا ہفت چنار سری نگر میں دورانی شب آگ کی ایک خولناک واردات میں ایک خاتون اور اس کے چھ سالہ بیٹ کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ آگ کی اس واردات میں چھ رہائشی مکان بھی خاکستر ہوئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق آگ غلام محمد شیخ کے مکان سے نمدار ہوئی جس نے آنن فانن دیگر مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مقامی لوگوں اور آگ بجانے والے عملے نے اگرچہ مکانوں کے اندر پھسے لوگوں کو بچانے اور آگ بجانے کی کوشش کی تاہم غلام محمد شیخ کی بیوی اجمیرہ اور اس کا بیٹا محمد عباس شیخ شدید طور سے جلز گئے جنہیں ایس ایم ایچ اس ہسپتال پہنچایا گیا تاہم ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا آگ کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلٹن ختم ہوتا ہے اگلے شمارے تک اجازت دیجئے خدا حافظ